جی دوستو جنہوں نے لائیو کال کرنی جو وہ لنک یہ یوٹیوب کے اوپر میں لنک شیئر کر رہا ہوں اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ یوٹیوب کے چینل ختمین بہت ٹائمز ٹویٹر فیس بک اور ٹک ٹاک کے اوپر ہم لائیو ہیں ابھی آج مناظرہ بھی ہوگا اور اس مناظرے کے دوران ہم نے عربی گریمر کی جو کلاس ہے اس کا افتتاہ بھی کرنا ہے اور آج پہلی کلاس لیں گے ہم آج ہم پہلی کلاس لے رہے ہیں عربی گریمر کی لیکن ساتھ ساتھ مناظرہ بھی جاری رہے گا تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرنے اور کال بھی کرنے شیئر بھی کریں کال بھی کریں اور جناب شرکت کریں میں بھی دو چار بندوں کو شیئر کر دیتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ ہم نے اعلان کیا تھا زقی حسین صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم حیرہ سینج شاہ صاحب جی الحمدللہ زاکر میں ہندوستان سے آج کرنا ہاں ہندوستان سے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا مشروع کر لیں تو پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا گزارے یہ ہے کہ ابھی ہم چار جگہ کے اوپر لائیو ہیں یوٹیوب کے چینل ختمین بوس ٹائمز کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر ہمارا کچھ طریقہ کار اس طریقے سے آج ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ مناظرہ بھی کریں گے اور ساتھ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ستائیس روزہ عربی گرامر کورس کا چھے طریق کو یہ کورس شروع ہونا تھا تو آج چھے طریق ہے تو آج ہم پہلی کلاس بھی اسی مناظرے کے دوران کسی بھی ٹائم لے لیں گے تو لہٰذا بڑی توجہوں کے ساتھ آپ نے سننے اول سے لے کے آخر تک سننے اور آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنے مرزا صاحب آئے ہیں جناب جی جناب مرزا صاحب السلام علیکم جی بس بیٹھے ہیں سننے کے لئے کہ اب یہ کون آتا ہے آپ کے سامنے جی چلیں تو آپ شیئر کرتے رہے ہیں مرزا صاحب اور زاکر بھائی بیٹھے ہیں شیئر کریں شیئر کریں عشق مصطفیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ ملتے سلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر تحقیم جڑی ہے جناب در سعادہ اللہ بھکتے پائے رہا آمین جی آمین آمین اچھا جی چلیں جی آپ صاحبان بڑے بڑے دوست شرکت کر رہے ہیں تو میں گفتو شروع کرتا ہوں آپ نا قبلہ مائک میور کر لیں تاکہ پھر تھوڑی سی گفتو آگے بڑھے اور اچھا یہ کتاب آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی اور یہ کتاب ہے جناب ثبوت حاضر ہیں قادیانیت کے ثبوت حاضر ہیں یہ محترم مطین خالد صاحب کی کتاب ہے اور اس کی چلد دو ہے ہمارے پاس یہ نیٹ کے اوپر بھی آپ کو کتاب مل جائے گی یہ فریست آپ دیکھیں تو یہاں پا رہی انہوں نے پہلا عنوان بندہ ہے مرزا قادیانی کے حالات زندگی کہ مرزا قادیانی کی زندگی کیسی تھی اور اس کے اندر انہوں نے جناب بیان کی ہے کہ قادیانی حضرات جو کہتی ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانی کہتی ہے دیکھو جی مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا تو اس وقت لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت لوگوں نے مخالفت کی پہلے اس کی کوئی مخالفت نہیں تھی گزارے یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ مرزا قادیانی پیدائشی بغیرہ تھا دعویٰ نبوت تو جا کے وہ کرتا ہے انیس سو ایک کے اندر جا کے اور اس سے پہلے ہی اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ پیدائشی پنجابی کے اندر کہتے ہیں سوران دے مو جمدیاں ترکھے ہیں اندھے نے تو مرزا قادیانی تو ابھی پیدا ہو رہا ہے تو اسی ٹیم وہ بغیرتیاں کر رہا ہے تو اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا یہ آپ فیرست دیکھ سکتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ مرزا قادیانی کے حلات زندگی کے اوپر جاتی ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ جو تمہید کچھ بند دی ہے تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا خود پڑھ لیجئے گا یہاں جو مین من حوالیں ہیں وہ ہم نے آپ کو سنانے ہیں مرزا قادیانی کا یہ شیر انہوں نے کوٹ کی ہے کہ مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر کرم خاکی کا مطلب ہوتا ہے گنڈویا مٹی کا کیڑا کرم کیڑا خاکی مٹی کا مٹی کا کیڑا مرزا کہتا ہے میں مٹی کا کیڑا ہوں میں گنڈویا ہوں اردو کے اندر اس کو پتہ نہیں کینچ ہوا شاید کہتے ہیں کینچ ہوا کینچ ہوا ہوں آگے کہتا ہے نا آدمزاد ہوں میں انسان کا بچہ نہیں میں آدم کا بچہ نہیں آدمزاد نہیں ہوں پنجابی میں کہیں تو میں بندے دا پتر نہیں مرزا قادیانی خود اعلان کرتا ہے میں بندے دا بچہ نہیں جائے میں گنڈویا ہوں میں بندے کا بچہ نہیں ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر کہتا ہے میں بشر کی جائے نفرت ہوں بشر کی جائے نفرت ہوتی ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں بشر کی جائے نفرت ہوں تو اب یہ یہ تو قادیانی کو بتائے گا کہ مرزا قادیانی کون تھی والی شرمگاہ تھا یہ قادیانیوں میں بتانا ہے ہمیں اچھا بہرحال جناب یہ تو مرزا قادیانی کا یہ شیر تھا تو صفحہ اکیالیس کے اوپر یہ ایک حوالہ دیتی ہیں سیمات کیجئے کہتی ہیں جناب خاک سر عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے کہ جب فتح اسلام تضیح مرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھی اور ایک مخالف شخص کے پاس پہنچ گئی تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اب میں مولوی صاحب کو یعنی مجھے مرزا غلام احمد سے علیدہ کیے دیتا ہوں چنانچہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب کیا نبی کریم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق و راستباز ہے یا نہیں اگر صادق ہے تو بہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ جناب ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزے قادیانی یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ کہیں گے قادیانی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اگر تو اس کی زندگی کو ہم دیکھیں گے اگر اس کی زندگی ٹھیک ہے اگر وہ راستباز ہے صادق اور امین ہے تو ٹھیک ہے اس کے اس دعویٰ کو قبول کر لیں گے یہ قادیانیوں قادیانیوں کا عقیدہ ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہے یہ میار بنایا ہے انہوں نے تو اب اس میار کو لے کر کے ایک ای باتیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک وہ یہ کہ مرزا قادیانی کی صیرت اور کردار کے اوپر قادیانی بات کرتے نہیں ہے حالانکہ ان لوگوں نے خود میار بنایا ہے کہ نبی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے کردار کو دیکھا جائے گا اگر اس کا کردار ٹھیک ہے تو اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا کہ واقعی وہ نبی ہو سکتے اور اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں تو وہ نبی نہیں یہ خود قادیانیوں نے قائدہ بنایا ہے دوسری چیز میں یہاں پر یہ پتا چلی کہ جتنے بھی نبوت کے دعویٰ دارانائیں ہیں کردار کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھے کردار کے اعتبار سے وہ مرزا قادیانی سے ٹھیک تھے کام بز کم چلو ہم ایسا کہہ لیتے ہیں کہ کردار کے معاملے میں وہ مرزا قادیانی سے ٹھیک تھے مسلمہ قذاب کو دیکھ لیں اسوہ دنسی کو دیکھ لیں اس کے کردار کوئی اس کا کردار کہیں پہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ وہ جناب رنڈی بازی کرتا تھا وہ جناب یہ جتنے بھی نبوت کے یار دعویٰ دارانائیں جتنے بھی مرزے سے پہلے پہلے اور مجودہ دور کے اندر بھی کہ وہ رنڈی بازی کرتے تھے وہ شرابیں پیتے تھے وہ جناب لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے کبھی آپ نے پڑھا ہو مرزا قادیانی کا یہ بنایا ہوا یہ جو میار ہے اس میار کے مطابق تو یہ سارے پچھلے بھی پھر نبی ہوئے ٹھیک ہے جی یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا یہ ذہنشی رکھنی ہے آپ نے اچھا جی اگلا والا سنیں یہ دوسرا والا لکھ دی ہیں جی اسی طرح قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ مرزا محمود اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب یہ ثابت اچھا یہ جو حوال ہے نا یہ سیرت المادی جلد اول صفحہ اٹھانوے خلیفہ ہے اور یہ اولڈ ایڈیشن کا یہ حوال ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ اولڈ ایڈیشن کی یہ بات تو نئے ایڈیشن کے اندر یہ صفحہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بنتا ہے جلد اول صفحہ اٹھاسی اور قادیانیوں کی روایت نمبر ایک سو نو یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنیا ہے نا اس کا بتا رہا ہوں اچھا جی یہ دوسرا والا سنی ہے جی جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجا ہوا ہے تو پھر اجمالاً اس کے تمام دعوی پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے غرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدیع ماموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعوی کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی سچائی ہی ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑھنا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے یہ کتاب ہے جناب انوار العلوم جلد سات صفحہ تین سو چھہتر اور تین سو ستتر یہ دیکھیں یہ وہ بات یہ بھی کر رہے ہیں وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جی دعوی نبوت اگر کوئی کرتا ہے اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا اگر اس کی زندگی ٹھیک ہے وہ سچا ہے تو اس کے سارے دعوی کو پھر قبول کا لیا جائے گا اگر اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ کوئی زانی شرابی ثابت ہو جاتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سارے دعوی جھوٹے ثابت ہو جائیں یہ دو حوالے میں سمجھتا ہوں کافی ہیں ہمیں اگلی بات کرنے کے اندر اور اگلی بات سمجھانے کے لیے یہ دو حوالاجات کافی ہیں یہ قادیانیوں کے گھر کی ہم نے آپ کو بات بتائی ہے اپنی طرف سے ہم نے کوئی بات نہیں کی یہ قادیانی کتابوں کی بات بتائی ہے قادیانی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب اس کو شیئر کریں ابھی ہم یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اور ٹک ٹا کے اوپر لائیو ہے شیئر کریں جی شیئر کریں اور اگر کال کرنا چاہیں تو یہ لنک میں شیئر کر دیتا ہوں اس لنک پر کلک کر کے کال کر سکتے ہیں اس لنک پر کلک کر کے آپ کال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی گفتگو کے دوران کسی وقت بھی میں عربی گریمر کی کلاس بھی لوں گا عربی گریمر کی کلاس بھی اس گفتگو کے دوران کسی ٹیم لے لوں گا آج ستائیس روزہ عربی گریمر کی پہلی کلاس ہے تو وہ کلاس بھی میں نے پڑھا نہیں ہے تو وہ پہلی کلاس یہاں پر ہی لوں گا انشاءاللہ آئیہ جی مرزے کی پیدائش سے گفتگو شروع کرتے ہیں یہ ثبوت حاضر ہیں جلد دو صفحہ اٹھالیس کے اوپر یہ لکھ رہی ہیں مطین خالصہ تو جو کریے گا ٹک ٹاک کے اوپر بھی اگر کسی نے بات کرنی ہو تو کال ڈال سکتے ہیں بھئی کال ڈال سکتے ہیں سنیں جی لکھا ہے جی میں توام پیدا ہوا تھا توام کا مطلب ہوتا ہے جڑوان توام کا مطلب ہوتا ہے جڑوان یعنی وہ مردہ کال یعنی کہتا ہے میرے ساتھ ایک میری بہن تھی وہ پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے جی میں توام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا اور یہ کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئے یہ الہام کہ جو آئی سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ چار سو چھنوے میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی غرض چونکہ خدا تعالی نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صفی اللہ سے مشابہت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود دوریا میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے مجھے آدم کی خو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گزرے من جملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی اور اس طرح یہ میری پیدائش ہوئی یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا مرزا غلام قادیانی کی کتاب تریاک القلوب روحانی خزین جلد پندرہ صفحہ چار سو اناسی اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی کی پیدائش کیسے ہوئی خود وہ بیان کرتا ہے خود بیان کرتا ہے یہ انجینئر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ آپ کال کر سکتی ہیں جو کال کرنا چاہتے ہیں لنک میں نے سینڈ کر دی ہے بھائی اس لنک پر کال کر سکتی ہیں اچھا بتائیے گا میری وائس وغیرہ اوکے ہے وائس وغیرہ اوکے ہے کہ نہیں صحیح ہو گیا اچھا جی اب مرزا قادیانی اپنی پیدائش ہے ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم نے آج آپ کو مرزا قادیانی پیدائشی بغیرہ تثابت کرنا ہے مرزا قادیانی پیدائشی بغیرہ تھا اب کوئی بندہ آپ مجھے بتائیے کوئی بتاتا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا تھا کبھی کسی کو بتاتے ہوئے سناو آپ لوگوں نے کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے میں کیسے نکلا جب وہ نکلنے کا ذکر آئے گا تو یقینی سی بات ہے ماں کی شرمگاہ سے بندہ نکلتا ہے بچہ نکلتا ہے تو شرمگاہ کا ذکر آئے گا مرزا قادیانی وہ سارا طریقہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے جب میرے ساتھ جڑوان ایک میری بیہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا تو ہوا یہ کہ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر سے اس کا سر نکلا یعنی پہلے اس کی بیہن کا سر نکلا سر جب نکلاتا ہے اس گیٹ سے چراغ بی بی جو مائک سیٹی تھی مائک سیٹی کے گیٹ ایسے کھلتا ہے ایسے سر باہر آتا ہے جنت کا تو وہ جناب اس کی ٹانگوں کے اندر مرزا قادیانی کا سر پسا ہوتا ہے یعنی یوں سمجھ لیں جنت کے گیٹ کے اندر جنت بی بی کے گیٹ کے اندر مرزا قادیانی جی کا سر پسا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ سارا آپ کے سامنے ہیں پڑھ لیں ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے کوئی زیادتی نہیں کر رہے کسی کے ساتھ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے میں نے کیا کہا تھا مرزا قادیانی پیدہشی بغیرت ہے بغیرت پیدہشی بغیرت ہے یہ قادیانی کہتے ہیں وہ جب اس نے دعویہ نبوت کر لیا تھا تو وہ پھر جناب لوگوں نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور میں کہنا پھدہشی بغیرت ہے وہ ہے کوئی قادیانی جو اس چیزوں کا جواب دے یار یوٹیوب پہ آجیں بھائی آپ نمان اور سارا ناز یوٹیوب پہ آجیں آپ ذرا یوٹیوب پہ آجیں کیا کہہ رہے ہیں جی جب قرآن کریم میں خاتم النبیین کا ذکر ہو وہاں خاتم کا مطلب مہر لیتے ہو اچھے ٹھیک ہے انجینی کہنا السلام علیکم مائک اوپن کریں آواز نہیں آرہی انجینی آواز نہیں آرہی ہلو اوہ یار منوی واد نہیں آن دی پہ کہ کسے نوی نہیں آرہی بھائی کومنٹ کرے آجائے بھائی ہلو اچھا چھلے بارال وہ مصروف ہے اچھا یہ دیکھ لیا آپ نے پیدیشی بغیرہ تک کے ذکر دیکھ لیا ہے وہ ماں کا ایسے گیٹ کھلتا ہے گیٹ کے اندر سے اس کی باجی نکلتی ہے باجی کا سار نکلتا ہے پھر باجی کے گیٹ کے اندر مرزا کا دینی کا سار فسا ہوتا ہے پھر یہ نکلتا ہے اور وہ سارا ذکر کر رہا ہے پھر کے اندر نے بوٹا گانا کر دا ہے بوٹا ان کی کرے دسو چلو بوٹے نو کڈن دیو گا اچھا اگلا والا لگ ہو بھائی اگلا والا یا شیئر کر دیو ڈبل ٹیپ کرو مار جو کی ہو گیا ہے کہ ٹک ٹاک تو بند کر دی ہیں یوٹیوب تے ترسی بیٹھے ہیں ٹک ٹاک تو بند کر دی ہیں ڈبل ٹیپ کرو سو کھچ دیو انو برادنو کھچو برادنو ڈبل ٹیپ کرو نا پدیو نا پدیو ڈبل ٹیپ تے شیئر کرو اچھا جی دیکھو جی سر اور پیر اور اب سنیے گا سنتے جائیے اور اس پیشگوئی کو شیخ مہیدین ابن العربی نے فسوس الحکم میں فس شیس میں لکھا ہے اور دراصل یہ پیشگوئی فس آدم میں رکھنے کے لائق تھی مگر انہوں نے شیس کو الوالادو سرن لی ابیہی کا مصداق سمجھ کر اسی کے فس میں اس کو لکھ دیا ہے اور ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نکل کر دیں اور وہ یہ ہے وہ عبارت کیا ہے جی سنوئے یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چین ہوگا یہ اس بات کی طرف ہشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترق میں سے ہوگا اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے اور اس کو وہ علوم اور اسرار دیے جائیں گے جو شیس کو دیے گئے تھے اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا اور خاتم الولاد ہوگا یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اس فکرہ کہ یہ بھی معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اس کا سر اس کی دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا یعنی دختر ممولی طریق سے پیدا ہوگی اور پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری آئی بلدی آپ نے روحانی خزین جلد پندرہ صفحہ چار سو بیاسی چار سو تریاسی اب ذرا سنتے جائیے گا آتے نو میں موج کراما آئے در کازیانی تے نو موج کراما آئے نیڑے لگو یک کازیانی تو نو موج کراما اچھا جی یہاں اس ایک عبارت کے اندر اتنی بڑی بڑی گپے ماری ہیں اس نے نمبر ایک اس نے شیخ عبن العربی کی کتاب سوس الحکم کی طرح جوٹ بولے یہ عربی عبارت جو لکھی ہوئی ہے ہوب ہوب یہ عربی عبارت وہاں پہ نہیں پہلا جوٹ یہ دوسرا جوٹ یہ کہ جو نیچے عبارت کا ترجمہ کی ہے وہ ترجمہ عبارت سے مطابقت نہیں رکھتا جو عبارت اوپر لکھی ہوئی ہے وہ ترجمہ اس کے مطابق نہیں اگلا جوٹ اگلا جوٹ یہ کہ شیخ عبن العربی نے اصل کے اندر بات یہ ہوئی تھی انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو جی مجھے کشف ہوا ہے کہ اس کائنات کا جب اختتام ہونے لگے گا بلکل قیامت آنے لگے گی بلکل قیامت آنے لگے گی تو اس سے پہلے وہ ایک دن پہلے ہو سکتا ہے دو دن پہلے ہو سکتا ہے انہوں نے ایک کشف اپنا ایک بیان کی ہے یہ بھی ایک ذنی سی چیز ہے کوئی قطعی چیز تو نہیں ہے تو برحل انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا قیامت سے پہلے کوئی ایک عورت ہوگی کہیں پر بھی اس کے جڑوان بچے پیدا ہوں گے وہ دو لڑکے بھی ہو سکتے ہیں دو لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اور کوئی لڑکا پیدا ہوں نہیں کائنات کے اندر کوئی بچا نہیں ہوگا وہ آخری ہوگا سمجھے کہ نہیں وہ بھی شیخ ابن العربی نے ایک اپنا کشف کو بیان کیا وہ چڑ گیا اس کے حد تھے مرزا قادیانی کے مرزے کو پتا چل گیا کہ یہ شیخ کی کوئی عبارت ہے اب مرزے نے اس کو جناب اپنی اوپر چسپا کر لیا وہ اصل میں شیخ نے جو کہا تھا نا کہ قیامت کا آخری لڑکا وہ اصل میں آخری لڑکا تو میں ہوں وہ تو میں ہوں اور یہ جوٹھی موٹھی کی یہ کہانی بنائی ہے یہ جڑواں جڑواں کوئی نہیں پیدا ہوا تھا ڈراما کیا ہے اس نے ڈراما کیا ہے جوٹھ بول دیا ہے حقیقت نہیں ہے یہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی یہ ڈراما کیا ہے اصل میں اس نے وہ اس کو ثابت کرنا تھا شیخ ابن العربی کی عبارت کے اوپر کسی طریقے سے گسیٹ کے لے کے آنا تھا تو اس نے خود ساختہ ایک کہانی مرتب کی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ وہ میں تو توام پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر مجھے الہام ہوا تو وہ جنت میری بہن تھی وہ مائک سیٹی جو میری والدہ تھی اس کا گیٹ ایسے کھلتا ہے اس گیٹ کے اندر سے میری بہن کا سر نکلتا ہے اس میری بہن جنت کے ٹانگوں کے اندر اس کے گیٹ کے اندر میرا سارا فسا ہوتا ہے پھر میں نکلتا ہوں اس طور پر میں خاتم الولاد بن گی سمجھ رہی ہے آپ یہ سارے مرزا کاندینی اصل میں ڈرامے کی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ پیدہشی بغیرت ہے پیدہشی بغیرت ہے یہ جی مرزا صاحب آئے ہیں جی جناب یہ بھی بغیرت ہے اور یہ جیل بہت بغیرت ہے یہ بھی بغیرت ہے اور مرزا جیل بھی ہاں جی ہاں جی دونوں بغیرت ہیں اس سے بھی بڑا بغیرت ہے ہاں جی وہ اس سے بھی بڑا بغیرت ہے بالکل آپ جا فرمارے ہیں یہ کہتا ہے میں منگول ہوں منگولہ نے انیا پہ جم مارا رہا ہے اور یہ اپنے کمرے کے ہونے بیٹھ پی جم مار رہا ہے جی ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے یہ لانٹی منگول ہے جی بالکل ایسے ہی ہے بجا فرمایا پیچھے آپ کے نا کوئی میوزک وغیرہ بج رہے ہیں اگر آپ یا میوزک بند کر دیں یا اپنا مائک بند کر دیں ٹھیک ہو گیا اور کوئی قادیہ نہیں ہے آو سم نے آو بھئی قادیہ نہیں ہو کدھے ٹر گئے ہو بھئی تبلیغ کرو کوئی آکسہ نہ لنک شیئر کر دیا اس لنک کے اوپر کلک کرو آو آو سم نے آو بات کرو اور ہمیں بتاؤ یہ کیا ماجر ہے مرزے نے آیا یہ سچ بولا کہ جود بولا بات کرو ماریزا کتاب تمہاری عقیدہ تمہارا مرزا بھی تمہارا جماعت بھی تمہاری بس تم نے سچا ثابت کرنا ہے کسی طریقے سے اب آگے جناب یہ بیان کریں گے تریشے پیدائش کا دلچسپ اختلاف لو جی مرزا قادیہ نہیں ہے تو تھاٹ تو ڈرامے باز ایک نمبر کا اس نے کیا یہ کہ اس نے ایک گپ ماری کہنے لگا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کونسی وہی نازل ہوئی ہے جی مرزا جی کہنے لگا وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر کہ میرے خدا یہ لاش نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزا قادیہ نہیں تیری جو عمر ہے نا وہ چوہتر اور چھاسی یا چھراسی کے درمیان ہوگی یعنی تو زندہ جو رہے گا نا چوہتر سال تک زندہ رہے گا یا پچھتر چھتر ستتر ٹھتر ناسی یسی کیاسی بیاسی تریاسی تچوراسی سمجھ رہے ہیں مرزے کے خدا یا لاش نے اس کو وہی کی شیطانی وہی نازل ہوئی ہوا یہ اللہ کی کرنی یہ اچھا پھر آگے اس نے یہ بھی کہا کہا کہ یہ میری پیش گئی ہے اور مجھے اگر تم لوگوں نے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری پیش گئیوں کو دیکھ لو اگر میری پیش گئی ہیں سچی ہو جائیں تو میں سچا اگر وہ جھوٹی نکلیں تو میں جھوٹا آپ سمجھے آپ اس نے بڑی اشتیار چھاپے اور لوگوں کو بڑی جناب دوم دڑکے سے اس نے شورٹ ڈال کے رکھا اس نے کہا مجھے وہی نازل ہوئی ہے یہ پوری ہو نہیں ہو نہیں ہوا یہ کہ مرزا کاتی انی کو دن و رات میں سو سو دفا ٹٹی موتر آتا تھا ویکنس اس کو بہت زیادہ ہو گئی تو پوری زندگی وہ ٹٹی موتر کرتا رہا سو سو دفا کرتا تھا سو دفا دن میں سو دفا رات میں ہاں سچی بات اچھا میں جو بھی بات کروں آپ لوگہ حوالہ مجھ سے لے سکتے ہیں میں پورے پورے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کسی بھی قسم کی بات میں کروں مجھ سے حوالہ طلب کر لیں کہ یہ بات ہم میں نہیں پتا حوالہ میں دے دوں ٹھیک ہے تو دن و رات میں سو سو دفا ٹٹی موتر کرنے والا وہ جناب اپنی عمر کے اٹھاٹ سال پورے کر کے لہور کے اندر ٹٹی موتر کرتا وہ بھئی ایزے کا شکار ہو کے مر گیا اٹھاٹ سال کی عمر سکسٹی ایٹ ایئر اب مردے کو تو اس نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے اب وہ جب مر گیا کادیانیوں نے کیا کیا انہیں کہا مردہ جی تو انون کسی طریقے بچانا یا سا تو یہ بھئی کھوزی کردے کی اسی بھی تو اڈے پتر اسی بھی تو اڈے پتر بس یہ بھئی کھو کردے کی اچھا مردہ کادیانی نینہ پہلے بیان کر چکا تھا کہ میں اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس کو سکھوں کے دور کے اندر پیدا ہوا اس نے اپنی پیدائش کا ذکر پہلے کر دیا تھا کہ میری جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس کو ہی ہے یا اٹھارہ سو چالیس کو ہی ہے اب اٹھارہ سو انتالیس بھی کر لو ایک سال بڑھا لو اور انیس سو آٹھ تک کتنے بنتے ہیں مردہ صاحب کتنے بنتے ہیں جی انتالیس سے لے کر آٹھ تک مردہ صاحب مائک تپٹو مردہ صاحب لگ دن راز ہو گیا اچھا تو یہ بن گے جناب ایک سٹھ سال یہ بن گے سو پورا ہونے تک ایک سٹھ سال یہ اور اگلے آٹھ سال وہ ڈال لو ستھ ستھ ساتھ صاحب تو سکسٹی نائن بنتے ہیں تو انہ آٹھ انہتر بلکہ انہتر سال انہتر سالوں میں مرزا قادی انی کی یب نکل گئی چلو جی اب سیرت المہدی کتاب لکھی اس کے بیٹے نے اس نے مرزے کی پیدیش کو نا جناب لاسٹک کی طرح کھینچ نہ شروع کر دی کبھی کہتا ہے میرا باپ جو تھا وہ اٹھارہ سو اکتیس کو پیدا ہوا کبھی کہتا ہے بتیس اٹھارہ سو تیتی اٹھارہ سو چوتی اٹھارہ سو پینٹی اٹھارہ سو چھتی اٹھارہ سو سنتی اٹھارہ سو ٹھتی انتالیس سو چالیس تو مرزے نے بیان کیا تھا وہ دس سال پیچھے لے گیا وہ کہنے لگا وکھی جائے کسی اٹھے چاتر ہوئی کر کے جو تھرسر پورید کرنے نے نا کسی طریقے یہ ڈرامہ ہوا انجینئر آگئے ہیں آپ السلام علیکم انجینئر آپ آگئے ہیں السلام علیکم والیکم السلام شکر ہے آگئے ہو آپ کے ساتھ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے براد آج لمبی ہونے والی ہے اور قادیانیوں کو ہم دعوت مقالمہ دے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں قادیانی آئے ہیں بات کریں ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی ہیں فیس بک کے اوپر بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں دروازے کھلے ہیں چاروں پلیٹ فارم کے دروازے کھلے قادیانیوں کے لیے آوے قادیانیوں کرو گل اور ساتھ ہم نے عربی گرامر کورس کی کلاس بھی لینے نہیں آج پہلی کلاس اچھا جی یہ لیں جی حوالے سنتے جائیے گا یہ مرزے قادیانی نے جو کہا تھا وہ یہ لکھا ہوئے کہ میری پیدائش ٹارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں اٹھارہ سو ستو منجہ میں سولہ برس کا یا سترم برس میں تھا اور ابھی ریش اور برودت کا آغاز نہیں تھا یعنی ابھی داڑی اس کو نہیں پھوٹی تھی موچے داڑی موچے بغیرہ نہیں پھوٹی تھی تو یہ دیکھ لیں روحانک زین جلد تیرہ صفحہ ایک سو ستتر کے اوپر یہ مرزے نے کہہ دیا تھا اب اس کے بعد اب سنیں گے جی لیکن بعد میں اس کے خاندان کے افراد میں تھے ان کے صالح اولادت کے متعلق اختلاع پیدا ہو گیا اور اس کے بیٹے بشیر احمد جو اس کا سوان نے نگار اور سیرت المہدی کا مصنفہ کی پہلے نظریہ کے مطابق سالح اولادت اٹھارہ سو چھتیس یا اٹھارہ سو سنتیس ہو سکتا ہے یہ سیرت المہدی جلد دو صفحہ ایک سو پچاس یہ اولڈ ڈیشن کا انہوں نے دی ہے حوالہ وہاں پہ لکھا ہے جی اٹھارہ سو چھتیس اور سنتیس آگے ایک حوالہ سنیں پس تیرہ فروری اٹھارہ سو پینتیس اس ویبہ مطابق چودہ شوال دوزار بارہ سو پچاس ہجری بروز جمعہ والے طریق صحیح قرار پاتی ہے یہ لو جی اٹھارہ سو پینتیس ہو گئی ہے یہ اٹھارہ سو چھتیس سنتیس اور پینتیس ٹھیک ہے جی سیرت المہدی جلد سوم صفحہ اچھیتر آگے کہتا ہے ایک تخمینہ کے مطابق سالہ ولادت اٹھارہ سو اکتیس ہو سکتا ہے سن لیا آپ نے سیرت المہدی جلد سوم صفحہ چھتر اب اکتیس بھی آگے آگے کہتا ہے مراج دین نے طریقہ ولادت سترہ فروری اٹھارہ سو باتیس مقرر کی یہ لو جی اکتیس کے بعد باتیس آگئی ہے جلد سوم صفحہ تین سو دو اب دیکھ رہے ہیں آپ آگے ذرا بڑھتی ہیں جبکہ دیگر اٹھارہ سو تیتیس یا چوتیس کو سالہ ولادت قرار دیتی ہیں جلد سوم صفحہ ایک سو چورہ نو سن لیا آپ لوگوں نے اور سن لیا کہ نہیں سنا اور لاسٹ ٹکتی طرح نہ انہوں کھچنے شروع کر سکتا یہ ڈراما انہوں نے کیا کیوں ڈراما اس وجہ سے کیا تھا کہ مرزے کی اس پیشگوئی کو کسی طریقے سے سچا ثابت کیا جائے اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے پہلے بن رہے تھے انتالیس سے لے کر آٹھ تک انہتر انہاسی انہاسی سال اور اگر دس سال بیچ میں پلس کر دیں تو انہاسی بن جاتا ہے یعنی ایک ایک گنتی بڑی تینشن میں اپاہ دیں دیئے سات نو سیون نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن اب وہ چوہتر والی کے اندر وہ آ جاتا ہے نا اب انہوں نے اس کو کسی طریقے سے اس چوہتر والی پیش گئی کے اندر اس کو لے کے آنا تھا ہاں انجین کوئی بات سمجھ آئی ہے اب ڈالو اس کو پروشن مرزا صاحب مرزا صاحب آپ گیب ہوگے اوہ توہنو میں کیا ہی بیٹھا تجھے پکے پکے چھپ ہوگے جناب ازان ہو رہی ہے ازان ایٹی لم پی سلم میں میں بولتا ہوں ماذرات پیش کی ماذرات اگر پیچھے سے بیگراؤنڈ وائس آئے بچوں مچوں کی ساں کاری صاحب بعد یہ ہے کہ یہ جو انا مرزا کے بیٹے نے جو یہ جو اتنے بیج میں گنتی کھیل نے شروع کر دی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی اب میرے ساب سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو انہوں نے تک شبہ میں ڈال کر بیسیکلی مقصد ان کا یہ تھا کہ جو وہ جوٹھا ہو جائے مرزا اپنی تینی اپنی دیش لکھ کے مر گیا کھیک ہے اب اس نے ایک دگا لکھا ہم دس جگا لکھ دیکھتے ہیں ہمارزا لکھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا مرزا جو ہے وہ جوٹھا پڑ جائے گا ساب جا رہا ہے اس کے لئے تو کوئی طریقہ جا رہا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ مرزا بچارے کو جو ہے نا وہ بچارہ تو نہیں بچارے والا لکھا لیکا لیکن یہ ہے کہ بے چارے والا واپس تو نا لے بے چارہ اس ہی کو کہتے جس کے پاس کچھ آ رہا نہ ہو تو مرزا کے پاس کچھ آ رہا تھا ہاں ہاں تو مرگے ہاتھی سرسو تو مرگے ہاتھی پچھے رہا ہے ایک یا تھیوں میں کول کے اب ایک طریقہ تھا اس کو جوٹھا ثابت کرنے کا اس کو سچا ثابت کرنے کے لئے اس کو پہلے جوٹھا ثابت کرنا بڑنا اس کی پچھلے جوٹھ کو سچ بنانے کے لئے ایک اور مسلمانوں وہ سیکھنے کے اس میں یہ بھی ہے کہ جوٹھ بولے آگیا بہتے پچھے کافی سارے ہور چوٹھ مارنے پہنے ہے اس میں جوٹھ تو بچھو جوٹھ جوٹھ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لانت اس لئے کہا گیا ہے اس لئے اس جومن میں لانتی شخص تھا تو مرزا اور اس کے بیٹے نے آپس میں مل کے ایک مجھے نوچے اٹھا کر دیتا سارے اپنی مختلف جدانے بچ بیسی لئے اپنی مختلف دس رہیا ہاں اب نیچے ذرا گور کریں نیچے لکھا ہے کہ دیکھو جی انیس سو چودہ میں جب قادیانی جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور لہوری گروپ کا وجود عمل میں آیا تو لہوری گروپ کے موریخ بشارت احمد لوری نے مردہ قادیانی کی تحریر کے بیالیس سال بعد انیس سو انتالیس میں مردہ قادیانی کی سوانے حیات مجدد آدم میں لکھا یہ مجدد آدم کتاب کا نام ہے اس کی جلد اول صفحہ سولہ کے اوپر وہ لکھتا ہے یہ لوری جماعت اللہ کی یہ تحریر ہے حضرت مردہ غلام صاحب کی سن ولادت کے متعلق کوئی تحریری یاد آش تو ہمارے ہاتھ میں نہیں اس لیے اس عمر میں اختلاف ہونا لازم عمر تھا حالانکہ وہ مردے کی تحریر ہم نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے وہ گپ مار گیا نا کہ لو یہ میں کوئی نہیں پتا کہ مردہ پیدا کب ہو ہے اس لیے اس عمر میں اختلاف ہونا لازم عمر تھا مگر تحقیقات سے سن ولادت اٹھارہ سو پینتیس صحیح ملوم ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ آپ نے کتاب البریہ میں اپنی پیدائش کا سن اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو مرزے نے اصل کیا تھا مرزے نے جب یہ تحریر کی تو اس وقت کسی نے کوئی اتراز نہیں کی جب مرزے کی یہ تحریر آئی تھی اس وقت کسی دنیا کے قادیانی نے کوئی اتراز نہیں کیا کہ اے مرزے قادیانی تو نے تو یہ تخمین اور اندازے لگائے ہیں اس وقت سارے چپرے جب مرزے نے یہ کہا تھا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ تیری عمر چہتر اور چراسی کے درمیان ہوگی اس وقت بھی کوئی قادیانی نہیں بولا سب نے جناب خموشی اختیار اب رولا یہ ہوا کہ اگر تکا لگ جاتا اور مرزے قادیانی کی واقعی وہ جناب چوہتر اور چراسی کے درمیان کسی سن میں مرتا تو انہوں نے رولا ڈالنا تھا دیکھا مرزا جی کی پیش گئی سچی ضابط ہو گئی دیکھا مارے مرزا جی سچے اب اس کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑا پوڑا کھڑا ہو گیا کہ مرزے کو سچا کیسے کرے اب یہ ساری طویلات ان کی کرنی مجبوری بن گئی تھی مجبورا ان کو یہ طویلات کرنی پڑی اگر یہ طویلے نہ کریں تو مرزا تو جناب اس کو لتر تو مصد ہے تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے دیکھ لئی ہیں جی اگلا مضمون چھیڑھنے سے پہلے آپ بات کر لیں انجینئر مجبورا بات یہی ہے جس جو مرزا جی پتر نے کی تھی مرزا جوٹا کر دیتا مرزا مرزا اس نے دی مرزا کو بچانے کے لیے ان کو جوٹا کر دیا تو لوری نے کہ بھائی دکھو اس کے بیٹے نے جوٹا کر دیا تا میں کر دوں تو کون سا بڑی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس نے چھوڑی ہے چھوڑ دیتا اس نے کونسی حرک اب مرزا کی بات یہاں پر سوچنے والی یہ ہے کہ مرزا کادینی کے بارے مرزا کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی اس کے پاس کوئی جنٹری تھوڑی نے اس نے آپ کو سن بتایا نا تھا اس نے تو جادباست اپنے انباز سے بتا لیا تو بھائیہ آپ ادھر اس وقت بیٹھے ہوئی ہے آپ نے کونسی تحقیب کی آپ نے اس کے دن لکھے ہوئے سے سارے کے سارے آپ کو کیسے باتا لگا کہ اٹھارام سو کانسیس ہے اس کے بارے میں یعنی مرزا نے جو موسی اپنے سے لکھا ہے اس پر یقین نہ گریں آپ کی بات کی آپ کی یاد داشت جا ہے اس پر یقین گاریں تو بیسکلی پیچھے اس کی سوچ مجھے یہی محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے کہا پوٹر جی نے اببا جی نے اٹھے اٹھا اٹھا چھوٹ مار جتا ہے بھئی میں کر دیا اٹھا مسئلہ ہو جائے گا بس یہ لبے لبا بات کہ یہ ہے باقی وہ بھی جو 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 میں آیا تو یہ جو یہ بھی اسی جو 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 کریے گا بھئی ابھی میں کلاس لینے لگا ہوں عربی گرامر کی اور چونکہ آج ہماری عربی گرامر کی کلاس بھی ہے تو چل بڑی توجہ سے بھئی یہ بڑی توجہ والی چیزیں انتہائی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے اچھا جی یہاں وائٹ بورڈ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ انجین یہ توجہ ہے نا بھئی بلکل ٹھیک ہے چیزیں آپ لوگ نے لکھ نہیں ہیں اور یہ بعد میں سنی بھی جائیں گی اور آپ نے توجہ رکھ نہیں سب بنے وائی ٹک ٹاک والو توجہ کر نا وائی توجہ کر جو یہ عربی گرامر کی ستائیس روزہ